ایک آدمی اسلام کے نسک کا دعویٰ کرتا ہے اگر تو وہ اسطلاحات اسلامی استعمال کرتا ہے تو پھر تو اس کو اسلام کی روشنی میں اپنی بات کو ثابت کرنا پڑے گا اگر وہ اسلام کی اسطلاحات استعمال نہیں کرتا یا اپنے آپ کو کبھی کسی دور میں مسلمان نہیں کہلاتا رہا پھر ہم اسے اور طریقے سے بات کریں گے جب اس نے پہلے اپنے آپ کو مہدی کا نائب ہونے کا کہا پھر اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا کہا تو کیا اسلام نے مہدویت کا جو تصور پیش کیا ہے علی محمد الواب کا وہی تصور ہے نہیں ظاہر بات ہے مسلمانوں کے ہاں امام مہدی نبی اور رسول نہیں ہیں نبی اور رسول نہیں تو پھر اسلام کے منصوب انہیں کا سوال کیسے بدا ہوتا ہے یا تو یہ مہدویت کا دعویہ ہی نہ کرتا یہ کہتا ہی نہ کہ میں مہدی نہیں ہوں یہ کہتا ہی نہ کہ میں مہدی ہوں یہ ہی نہ کہتا کہ میں مہدی کا نائب ہوں جب اس نے یہ بات اکتیار کی معلوم ہوا پہلی بات تو اس نے مہدی کا نائب ہونے کی کہی یا مہدی ہونے کی کہی یہ محض مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کیلئے کہی اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹا آدمی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں اگر تم نے اسلام کو نسک کرنے کی باتیں کرنی ہیں تو پھر مادویت کا لیبل اختیار نہ کرو امام آدی ہمارے ہاں ان کی حسیت محص ایک مسلحے ایک نیک حکبران کیسی ہے اس سے زیادہ اور خوش نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے بارے میں پیشنگوئیاں فرمائی ہیں کہ وہ نیک اور صالح حکمران ہوں گے اور دین سے ان کو فائدہ ہوگا اور دین کی سر بلندی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیکن ایسا امام مہدی کا تصور جو کہ اسلام کی تعلیمات کو مٹانے کے در پہ ہو اسلام نے ایسا تصور پیش نہیں کیا جب اسلام نے تصور پیش نہیں کیا تو ایک ایدمی مہدویت کی آڑ میں ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہے ہم کہتے ہیں اگر نبوت اور رسالت کی بات کرنی ہے تو پھر مہدویت کا لیبل چھوڑو اسلام کی اسطلاحات کو چھوڑو اسلام کی مناسب کو چھوڑو پھر سیدھے اگر ہمارے سامنے آؤ ہم تمہارے سامنے آئیں گے بات سمجھائی کی نہیں جی جی اچھا اب اگلی بات اب نبوت کی بات کو لیتے ہیں اس ساتھ میں نے کہا ہے نبوت اور رسالت کہ میں نبی اور رسول ہوں میں نے اسلام کو منسوق کیا جس طرح کہ دیکھو اسلام نے سعیت کو منسوق کیا میں نے اسلام کو منسوق کیا ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ہم آپ سے پہلی بات یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے کہا کہ میں نے اسلام کو منسوق کیا اور جس طرح کہ اسلام نے اسائیت کو منسوق کیا اس بات کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے سوال کا جواب دو کہ اگر تم نے اسلام کو منسوق کیا تو اسلام کی تعلیمات تم سے عالی ہیں اس بات کا کسی آدمی سے پوچھ لو تم نے دے منسوق کیا دیکھو اب تمہاری شریعت کیا ہے تمہاری دعوت کیا ہے اس پہ تو گوھر کریں تمہارے تعلیمات تو وہ ہیں جو کہ جو کہ جو کہ تمہارے تھوڑے ہی عرصے کے اندر کہ ابھی تم دنیا سے گئے نہیں کہ اس کے اندر دوسرے لوگوں نے تبدیلیاں کرنے شروع کر دی تو ابھی دنیا سے گئے نہیں کہ بدشت کے مقام پر مرزا حسین علیہ نویو نے اپنے آپ کو بہاولہ کرنا شروع کر دیا اپنی نبوت کی بنیاد رکھ دی ہے تیرے کیسی شریعت ہے کہ آلی شان شریعت کو منسوق کرنے کے دعوے ہیں لیکن تیرے شریعت کا یہ حال ہے کہ تو اپنی کتاب بیان کو جو اگلات کا مجموعہ ہے اس کو بھی تو پورا نہ کرسکا کہ دنیا سے چلا گیا پھر تو نے اس کو پورا کرنے کا مرزا یحیہ نوری کو کہا مرزا یحیہ نوری نے اپنے مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی بقول مرزا حسین علی کے اور بقول مرزا یحیہ کے مرزا حسین علی نے اس میں تبدیلیاں کر دی یہ کیسی شریعت ہے جو شریعت اسلام کو منسوق کرنے چلی ہے لیکن اس کی اپنی یہ حالت ہے کہ ابھی اس کی تکمیل بھی نہیں ہوئی تو اس کا پہلے ہی حلیہ بگڑ گیا ابھی اس کی تکمیل بھی نہیں تو پہلے ہی اس کا حلیہ بگڑ گیا جس کا یہ حال ہے تو اسلام کیسے منسوق کرے گا جو تمہاری کتاب بیان ہے کوئی آدمی ہمیں بتاؤ کہ اس کتاب بیان کو آج جاننے والا موجود ہو اور اس کو ماننے والا موجود ہو اس انداز سے کہ اس کو سارے کے سارے مضامین زبانی یاد ہوں ہم کہتے ہیں اسلام کا عزاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب ناظر ہوئی وہ کتاب آج بھی من و ان محفوظ ہے اس کے ہزاروں اور لاکھوں حفاظ اکرام موجود ہیں اور زبانی یاد کرنے والے موجود ہیں تو آپ تم ایک آدمی مطور مصال کے دکھا دو جو بیان کا حافظ ہو حافظ تو کیا بیان اصل شکر میں موجود نہیں ہے جس مذہب کا یہ حال ہے کہ ابھی وہ دنیا سے علی محمد الباب گیا نہیں تو اس کی تحریرات میں تبدیلی ہو گئی بقول تمہارے جہاں نوری نے کہا کہ مرزا حسین علی نے کر دی حسین علی نے کہا کہ اس نے کر دی اب بتاؤ جس شریعت کو تم منصوب کرنے چلے ہو وہ آج تک محفوظ ہے لیکن جو ناسخ ہے بنی شریعت اس کی حالت یہ ہے کہ تکمیل بھی نہیں ہو جو تبدیلی ہو گئی تو یہ کیسے تبدیلی ہو گئی اکل اس بات کو ماننے کو تیار رہی ہے واسم میں آئی ایک انداز دوسری بات دوسری ہم گاتے میں دیکھو نبوت اور رسالت کا اعلان کیا علی محمد الباب نے علی محمد الباب نے آج اس تحریک کو لے کر چلنے والے کون لوگ ہیں بھائی یا اس تحریک والی بابی تحریک کو لے کر چلنے والے مرزا یا یا نوری ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے ہم کہتے ہیں علی محمد الباب درخت ہے مرزا یا نوری اور مرزا حسین علی نوری اور یہ سارے کے سارے اس درخت کے پھلیں جرح اس پھلوں پہ گوھر کرو مرزا یا نوری اور مرزا حسین علی نوری انہوں نے علی محمد الباب کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا برکل کیا جبکہ علی محمد الباب علی محمد الباب نے کہا تھا میرے بعد ایک ہزار سال تک کوئی نیا ظہور نہیں ہوگا نیا آدمی نہیں آئے گا ایک ہزار سال کیا نو سال بھی نہ گزرے تھے کہ مرزا سیان علی نوری نے دعویٰ کیا اور اس کے مرنے کے بعد مرزا یحیٰ نوری نے دعویٰ نبوت کر دیا ایک آدمی یہ بات کہہ کے جا رہا ہے کہ ایک ہزار سال تک میرے بعد کوئی نیا نہیں آئے گا تو انہوں نے اس کے مرنے کا انتظار بھی نہیں کہ زندگی کے اندر بہاولہ لکب اپنی لئے اختیار کر لیا وہ سیان علی نوری نے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ الانان کہنا شروع کر دیا کہ ہم نبی اور رسول ہیں مرزا یحیٰ نوری نے دعویٰ نبوت کا دعویٰ کیا اسے نے دعویٰ نبوت کا دعویٰ کیا حالانکہ دیکھو اس نے کہا ایک آزار سال تک نیا نہیں آئے گا جب نہیں آئے گا معلوم ہوا بقول علی محمد الباب کے ایک آزار سال تک کسی نیا نے نہیں آنا تھا پھر مرزا یحیٰ نوری کا دعویٰ کرنا بھی غلط ثابت ہوا وہ بھی جھوٹا مرزا یحیٰ نوری کا دعویٰ کرنا بھی غلط ثابت ہوا اور وہ بھی جھوٹا ہے وہ بھی جھوٹا ہے ایک آدمی کا تم اپنا مقتداء مانتے ہو ہم اس مقتداء کی روشنی میں تمہارا جھوٹا ہونا ثابت کر رہے ہیں کہ علی محمد الباب نے کہا ایک آزار سال تک نیا ظہور نہیں ہے تو پھر تم دعویٰ کیسے کر دیا بات سمیہ آرہی ہے ہم نے ابتال بابیت کا بھی کرنا ہے ہم نے ابتال بہائیت کا بھی کرنا ہے عزلیت کا بھی کرنا ہے کہ جب اس نے کہا ایک آزار سال تک کوئی نیا آدمی نہیں آئے گا نیا نبی رسول نہیں آئے گا اس کی اپنی شریعت کی یہ حالت کی تکمیل نہیں کر سکا کہ پہلے ہی بگڑ گئی اور فال ایسا کہ دیکھو بعد میں انہوں نے خود نبوت کے دعویٰ کر دیئے پھر ان کی تحیرات کے ساتھ جو ہوا میں بات میں آگے نکل کرتا ہوں دیکھو ایک آزار سال تک اس نے کہا نہیں آئے گا لیکن انہوں نے مرنے کے فوراں بعد اپنا کام کرنا شروع کر دیا معلوم ہوا علی محمد الباب کی تحیرات کی روشنی میں مرزا جہ جہ نوری بھی جھوٹا ہے اور مرزا وسیح علی نوری بھی جھوٹا ہے یہ دونے جھوٹے ہیں تو اگر جیسا درخت ہے بیسے اس کے پھل ہوتے ہیں اگر درخت کی بنیاد یہ ہے کہ وہ دعویٰ سے نبوتہ کرنا ہے پہلے امام عدی کا نعب ہونے کے دعویٰ کر رہا ہے پھر مادی ہونے کا اس کے دعویٰ جھوٹ اور مبنی ہیں تو اس کے شاگرد آگے چلے اس کا پھل آگے جو ظاہر ہوا اس درخت سے اس درخت کا یہ حال ہے تو وہ خود اپنے مقدار کی بات ماننے کو تیار نہیں اگر تم اس کا اپنا مقدار مانتے ہو کام از کام تمہیں تو اس کی تحریرات کا حیاء کرنا چاہیے تھا ایک آزار سال تک تو صبر کرتے یہ انتقام ہے تم سے جو اللہ رب العزت نے لیا کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خلاف علیان بغاوت بلند کیا لیکن اللہ رب العزت تم سے انتقام لے لیا کہ دیکھو ابھی تم مرے نہ تھے تمہاری زندگی کے اندر جو ہے اللہ پاک نے تمہارے ان افکار کو اور ہتکندوں کو تحس نیس کر دیا اور پھر جو ہے تمہارے مقداروں نے کہا کچھ تھا اور تم نے بعد میں کیا کیا یہ تمہارے علف سے رہ کر یاد تک جھٹا ہونے کی علامت ہے بہت سمجھا ہے جی اچھا دیکھو نا ہم تو کسی مسلمان کی گواہی پیش نہیں کر رہے ہم کسی عیسائی کی گواہی پیش نہیں کر رہے ہم تو یہ گواہی پیش کر رہے ہیں کرنے بدی کے اندر خود اس نے شوقی افندی تمہارا مقتدا ہے اس نے کہا ہے کہ بھئی مرزا یحیہ نوری نے کردار دیکھئے مرزا یحیہ نوری نے بہاولہ کو زہر دیا مرزا یحیہ نوری نے بہاولہ کو زہر دیا درخت اپنے فال سے پہشان جاتا ہے جس کا کردار یہ ہے وہ علی محمد علی باپ کا نائب ہے ہنجی اور زہر دے رہا ہے سیانی نوری اپنے ستے لے بھائی کو جو اپنے ستے لے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے اپنے بھائی کا خیر کھانی ہے اسلام کا خیر کھانی ہے کیسے ہوگا دیکھو آدمی کافر بھی ہو آدمی دھاریہ بھی ہو کام بس کام اس کو اپنے رشتداروں کا حیاء ہوتا ہے مذہب سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں کھونی رشتے کا حیاء ہوتا ہے بھائی تو بھائی ہے سو تیلہ ہو یا سکھا ہو حقیقی ہو لیکن دیکھو بھائی کا حیاء نہیں ہے بھائی کو زہر دے رہا ہے تو معلوم ہوا یہ ساری بات ہرس اور حوص پر مبنی تھی ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے رشتدار کا خواہ تھا اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ علف سے یا تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے جھوٹ ہی یہ کرنے بدی صفحہ دوستو تیس پر یہ بات دکھی ہے کہ بیرسے یہ نوری نے بہا اللہ کو زہر دیا باسم میں آئی کی نہیں آئی جی ہاں جی پھر دیکھئے اللہ اکبر ایک آدمی ہے جس سے اس کو مبت ہوتی ہے اس کی تحیرات کو سنبھار کر رکھتا ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدس سے محبت ہے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت ہے نسبت ہوئی ہے ہم نے اس چیز کو سنبھار کر رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک بال مبارک تک ہم نے اس کی حفاظت کی آپ کے کول و فیل کی حفاظت کے لیے اتنی کتب لکھی گئی ہیں ذخیرہ آحادیث اتنی کتب لکھی گئی ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے وہ لاکھوں صفحات پر چیزیں پھیلی ہوئی ہیں یہ اسلام کے عبدی ہونے کی دلیل ہے اسلام کے عبدی ہونے کی دلیل ہے ہمیشہ ہونے کی دلیل ہے اور تو سب عدیان کے لیے ناسخ ہونے کی دلیل ہے آخری دلیل آخری مذہب ہونے کی دلیل ہے لیکن دوسری طرف دیکھو کہ علی محمد علباب کی تحریریہ ملتی نہیں یہ کہا ہے جو کتاب بیان ہے وہ بھی ناکش چاندے کا وہ بھی وہ بھی بہائیوں نے شائع کی ہیں اصلی گروپ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ وہ تحریریہ نہیں ہیں بہت کیونے تبدیلی کر دیئے یہ ہے پھر دیکھو مرزا سین علی نوری کی حالت جو بہائی آج موجود ہیں بہائی ادرات بہا اللہ کے مرنے کے بعد آپ کو بتا ہے پھر مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں پھر مختلف گروہوں میں کیونکہ اس کی بھی اراد تین شادیاں تھیں تو مرزا محمد علی اس کا بیٹا اور اسی طریقے سے اس کا بیٹا عباس افندی جس نے بعد میں عبدالبہہ کا لقب اختیار کیا ان کا اپس میں اختلاف ہوا ان کا اختلاف ہوا ان کے اختلاف کی بنیاد پر کیا مسئلہ سامنے آیا کہ کچھ تحریرات مرزا محمد علی کے پاس تھی مرزا حسین علی کی کچھ تحریرات جو ہے عباس افندی کے پاس تھی لیکن دونوں نے اسے پر الزام لگائے خود کتب کے اندر بات موجود ہیں دونوں نے الزام لگائے اس نے کہا کہ اس نے اس کی شریعت میں تبدیلی کر دی ہے اس نے کہا کہ اس نے کر دی ہے اب یہ جو کتاب اختیار موجود ہے مرزا محمد علی گروپ کے لوگ اس کتاب اختیار کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اس میں عباس افندی تبدیلی کر دی ہے جو اس کی تحریرات اور خطوط انہیں حضرات میں الواز شائع کی ہیں عباس افندی گروپ نے مرزا محمد علی گروپ کہتا ہے کہ انہوں نے تبدیلی کر دی ہیں اور عباس افندی کی جانشنی کے متعلق تحریرات جائیں اس میں گسیڑ دی ہیں بہاولہ کی طرح منصوب کر دیا کہ بہاولہ کے بعد اس کا نائب عباس افندی ہوگا یہ باتیں خود انہوں نے گسیڑ دی ہیں پھر دیکھو ہم کہتے ہیں خود بہایت کی یہ فضائل بیان کی جاتے ہیں کہ یہ تمام ادیان سے عالی تمام ادیان سے افضل فلان اور فلان جس مذہب کا یہ حال ہے کہ ابھی وہ دنیا سے گیا اور پھر اس کے ماننے والے دو گروہ میں اس انداز سے تقسیم ہوئے کہ دونوں نے ایک سر پر تحریف کی الزام لگائے اور دونوں نے ایک سر پر جھوٹا ہونے کی الزام لگائے اور پھر تحریرات میں تحریف کا انہوں نے الزام لگایا خود تمہاری کتب کے اندر یہ بات موجود ہے تو پھر آج کس موہ سے تم کہتے ہو کہ بہائی شریعہ اسلام کے مقابلہ میں پیش کرنے کی قابل ہے پیش تو تب کرو جبکہ وہ اپنے اصل الفاظ میں موجود ہو اصل الفاظ میں موجود نہیں ہے تم خود کہتے ہو کہ ایک سر پر الزام موجود ہے کہ اس نے تبدیلی کی وہ کہتا ہے اس نے تبدیلی کی ہے تو پھر کس موہ سے تم آج اسلام کے خلاف بات کرنے کو تیار ہو پہلے کوئی ایسی بات دن میں ایسی ہو اسلام کے مقابلہ میں پیش کر سکو اسلام تو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کا محفوظ کی ہوئے ہیں حتیٰ کہ جن حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو ذکر کیا ہے ان حضرات کے تذکرے پر علماء کرام نے کئی کئی جلدوں پر کتب لکھ دی ہیں اسلام کے اسلام کا اجاز ہے تم تو پیش کر سکو پیش نہیں کر سکتے خود کہتے ہیں مرزا حسین علی نوری بہاولہ سے کہتے ہیں کہ اس کی تحریرات بہت ساری زیادہ ہو گئی بہت ساری جب تحریرات ہی زیادہ ہو گئی اب کیا پتہ اس نے اس میں کیا کیا حکام لکھے تھے جب وہ ہی زیادہ ہو گئے تو عمل کیسے ہوگا عمل ہے شریعت تو اتنی عمل کرنے کے لئے وہ زیادہ ہو گئی تو عمل کس پر کریں گے تو ہم نہیں کہتے اس کو چھوڑ کے اسلام کی طرف جو آج جی محفوظ ہے بہت سمیں آئی کی نہیں آئی آج جی پھر دیکھو اللہ آپ کا بھلا کرے جس طرح میں نے بات عرض کی کہ اگر تو آپ اسلام کی استلاحات کو استعمال کرتی ہو تو پھر ہم آپ سے بات اور اندازہ کریں گے اگر آپ اسلام کی استلاحات کو استعمال نہیں کرتے پھر ہم آپ سے اور اندازہ بات کریں گے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرزا اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت عیسیٰ علیہ نے جہاں نبوت کا دعویٰ کیا وہاں اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کیا کہ دیکھو احادیث میں جس مسیح کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں ہم کہتے ہیں اگر اس بات کو اختیار کرنا ہے اس عنوان کو اختیار کرنا ہے اس استلاحات کو استعمال کرنا ہے تو پھر اسلام کی استلاحات کو لے کر تم اس میں من مرزی کی تشریح کیسے کرو گے اگر اسلام کی استلاحات استعمال کرنا ہے تو پھر اس کا مطب اور مرات اور تفسیر بھی تم کو اسلام سے لینے پڑے گی مسیح کا جی تصور اسلام نے پیس کی وہ تو یہ ہے کہ ان کو نبوت اور رسلت پہلے مل چکی حضرت عیسیٰ آئیں گے کوئی اور آدمی نہیں آئے گا مرزا سینل علی کا نام تو مسیح نہیں ہے تو مسیح ہونے کا دعویٰ اس کا کیسے ہی ہے اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا کرنے بدیس حوالہ مستارہ پر وہ موجود ہے تو اس لیے اس کا مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا کیسے صحیح ہے بہت سمجھے گی نہیں اسلام کی اسطلاحات کو استعمال کر گئے تو بھی انہیں ہم سے تم سے پوچھیں گے بھئی اسلام نے اگر حضرت مسیح کی آمد کا حضیح اختیار کیا ہے تو جس طرح کیا ہے اس انداز سے تم پیش کرو اور پھر اس کو مسیح ثابت کرو حضرت مسیح علیہ السلام انہوں تشریف لانا ہے ان کو نبوت اور حضرت پہلے مل چکی ان پر اور کتاب نازل نہیں ہونی انہوں نے نازل کرنی ہے ان پر انجیل نازل ہو چکی یہ کتاب اکدس کہاں سے ہے یہ کتاب اکدس اگر بہت اللہ مسیح ہے تو ہر تر مسیح پر انجیل نازل ہو گئے انہوں نے اب آنا ہے حدیث میں آتا ہے عیسائیوں کی جہاں غلط فاہمی دور ہو جائے گی عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور خود بھی اسلام پر عیسائی علیہ السلام عمل کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر دوسروں سے بھی عمل کروائیں گے لیکن یہ کیا ہے کہ کتاب نہیں پیش کر رہے اور استضاحت اسلام کی استعمال کر رہے یہ محض دجل اور فریب ہے اس کے سب آر کوئی چیز نہیں ہے حرمسیح علیہ السلام کے مطلب ہے دجال و قتل کرنا ہے جبکہ یہ لوگ دجال کے خامے ہیں جبکہ بہاولہ اور اس کے مانے والے دجال کے دجال کے حامے کون ہیں یہودی یہ یہود حضرات کے حامے ہیں وہ کتاب کے اندر جا بجا کرنے بدی کے اندر موجود ہے کہ جب اسرائیل آباد ہو رہا تھا یہاں یہودی سٹیٹ آباد ہو رہی تھی مقبوضہ فرسطین میں تو اس وقت بہاولہ نے پیش گوئیاں کی ہیں کہ اس طرح یہ لوگ یہود آباد ہوں گے اور ان کی تعریف کی ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں بنی اسرائیل یہاں آباد ہوں گے ان کے لئے پیش گوئے کرنے والا ہے اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جو مسیح ہیں انہوں نے تو یہود یہود کو قتل کرنا ہے دجال سے جنگ ہونی ہے یہود سے جنگ ہونی ہے تو وہ تو یہود کو قتل کریں گے اور تم یہود کے لئے جو ہے وہ اپنا ایک سٹیٹ کی تیاری کے لئے معاون ثابت ہوئے اور اس وقت سے دیکھ کر آج تک تم یہود کے ایجنٹ بنے ہوئے اس وقت سے دیکھ کر آج تک تم باسم میں آئی نہیں آئی جی تم ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو اس سے بڑے ایجنٹ ہونے کی کیا دلیل ہے اور بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ خود تمہارے اپنا جو جب شوکیہ فندی فوت ہوا تو اپنا اسرائیل کے صدر چارلس محسن رحمی نے ولی امر دو ہونے کے دعویٰ کیا اب دیکھو اگر یہودیت اور بہائیت ایک چیز نہ تھی ایک سپکے کے دو روخ ہیں اجر سے دیکھو یہودیت ہے اجر سے دیکھو تو بہائیت ہے نئی پیکنگ میں یہودیت آئی ہے یہودیت نے اپنا نام چینج کیا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں افرتفری پہلانے کے لیے اجداد پہلانے کے لیے یہودیت نے اپنا نام چینج کیا ہے یہودیت نئے نام کے بہائیت کے ساتھ آئی ہے ہماری یہ دلیل بضبوط ہے ہم اس پر دلیل پیش کرتے ہیں اگر یہودیت اور بہائیت ایک چیز نہیں تو پھر اسرائیل کے صدر نے اپنا بہائیوں کا ولیہ مردوم ہونے کے دعویٰ کس انداز سے کیا بھئی ایک آسمی یہودی ہے ولیہ مردوم ہونے کے دعویٰ کر رہے ہیں بہائیوں کا ولیہ مردوم شوکی فندی کا نائب اس سے بڑی مضبوط دلیل کوئی ہو سکتی ہے اور کہ بھئی یہودیت اور بہائیت ایک سکہ کے دو رکھ ہیں بہت سمیں آئی پھر دیکھو یہودیت سے متاثب لوگ ہیں یہودیت سے متاثب لوگ ہیں کہ وہاں اسرائیل کے اندر عیسائیوں کو بھی علیل اعلان اپنی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے یہودیت سے متاثب لوگ ہیں اسرائیل کے اندر عیسائیوں کو بھی علیل اعلان اپنی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے تو بہائیت سب کچھ کر رہے ہیں بہائیت سب کچھ تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہودیت اور بہائیت ایک کی چیز ہے ایک سکہ کے دو روخ ہیں اور یہودیت نے اپنا نام اکھرک لیا ہے نئی پیکنگ کے اندر آئی ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ لگ جائے جو یہودیت کو برہ سمجھتے ہیں بہائیت کو اچھا سمجھنے لگیں آپ کو پتہ ہے کبھی آپ نے دیکھا ایک پیٹرول پامپ ہے نا پیٹرول پامپ تو کبھی اپنی نجائز حرکتوں کی وجہ سے اگر فیل ہو جائے تو پھر اس کو کیسے کام جاب کرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا نہیں میں بیان کرتا ہوں ایک پیٹرول پامپ ہے نا وہ غلط حرکتیں کرتے ہیں پیٹرول پامپ کے مالک کیا ہیں پیٹرول کے اندر پانی ڈال کے لوگوں کو دے رہے ہیں یا کوئی موبرائل لینے کے لیے آیا تو موبرائل کے اندر بجائے صاف موبرائل کے کالا بھی ڈال دیا استعمال شدہ بھی آپ نے دیا پیٹرول پامپ والے بدنام ہو گئے لوگوں نے ایسا ایسا پیٹرول اور موبرائل لینا چھوڑ دیا اب انہوں نے دوبارہ اس کو کام یاب کرنا یہ بدنام ہو گئے ہم تو کرپشن کے اندر اپنے بورے عمال کی وجہ سے اب وہ کیا کرتے ہیں اس پیٹرول پامپ کا نام چینج کرتے ہیں رنگ روگن کروا کر نیا نام رکھتے ہیں پہلے اس کا نام اگر شیل تھا تو کہتے ہیں پی ایسو ہے ہاں جی نام چینج کر کے اوپر لکھ جاتے ہیں باہر بڑا سارا بورٹ لگا جاتے ہیں نئی انتظامیاں کے ساتھ کہہ لکھتے ہیں نئی اس کے لکھنے کی ضرورت کیوں بیش آئی نئی انتظامیاں کے ساتھ کہ بھئی ہم پرانے لوگ نہیں ہیں وہ پرانے لوگ اور تھے جو یہ کام کرتے تھے ہم نہیں ہم نئے لوگ ہیں اس لیے ہم سے پیٹرول ہو ہم بانی نہیں ڈالیں گے ہم صاف شفاپ ابلیل کی جگہ کالا نہیں دیں گے ہم سے خریدو نئی انتظامیاں کے ساتھ دکھنے کا یہ مقصد ہے اب اگر نئی انتظامیاں کے ساتھ جہودیت بہائیت کے روپے آئی ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے پہلے بھی ان پر یہی تھا تو آج بھی یہی ہے اگر یہ حکم جہودیت کے لئے تھا آج یہی حکم جہودیت کے ساتھ بہائیت کے لئے بھی ہے یہ ان کے لئے ہے اگرچہ یہ لوگ عیسائیوں کے لئے بہت ہی کرتے ہیں اگر تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف ہے نئی بات پر گوھر کرنا تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خلال زیادہ نہیں مانتے نبی ورسول تو بڑی بات کی بات ہے ایسا ہی ہے نا اگر تم کا واقع اختلاف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے تم نبی اور سلمانے کو تیار نہیں ہو تو پھر آج اسرائیل والے یہودی اللہ آپ کا بھلا کرے امریکہ اور برطانیہ کے جو عیسائی ہیں حضرات ان حضرات کے بلبوتی اور تلوے چاٹنے پر کیوں مجبور ہیں ایک بات دوسری بات بہاولہ نے دعویٰ کیا مسیح ہونے کا بہاولہ نے دعویٰ کیا کہ جس مسیح کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں تم تو اس کو جھوٹا سمجھتے ہو اس کا ساتھ کھوں دے رہے پیری بات سمجھ میں آرہی کی نہیں آرہی ہاں جی تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس سے بڑی اور کیا دلیل بیس کریں کہ یہودیت اور بہائیت ایک چیز ہے اب اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہودیت اور بہائیت ایک چیز ہے اور یہ اسرائیل کی خفیہ تنظیم ہے اسرائیل کے ایجنٹ ہیں اسرائیل کی دلالی کرتے ہیں اسرائیل کی خیرخواہی کے لیے تمام ملکوں کے اندر جو ہیں وہ جسوسی کا کام کرتے ہیں اور ان کے علاقار ہیں تو یہ ہماری دلیل بڑی مضبوط ہے کہ اسرائیل کا صدر اگر بہائیوں کا سربراہ ہونے کے دعویٰ کر سکتا ہے تو واقعی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ان کے علاقار ہیں سارے کے سارے ان کے علاقار ہیں پھر دیکھو یار جو قیدت کا مرکز ہوتا ہے اس جگہ پر بنا جاتا ہے اس جگہ پر جو جگہ ساب سے ان کے لیے مقدس ہو اس محول میں بنا جاتا ہے جس محول میں ان کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو اب مجھے بتاؤ اگر یہودی حضرت عیسیٰ کے مخالف ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا نبوت اور رسالت کا ان کے مخالف ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ان کے مخالف ہیں تو پھر آج بہائیت کا مرکز اسرائیل کو کیسے قبول ہے بہائیوں کا مرکز اسرائیل میں ہے وہاں وہ حج کا نکر جاتے ہیں وہاں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہاں تواف ہوتا ہے وہاں ساری سہولتے ہیں حتیٰ کہ اسرائیل قومت نے بہائیوں کو تمام ٹیکسوں سے بری قرار دیا ہے کہ ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے بیزہ لینے دینے کی کوئی تنگی نہیں ہے بھئی ایک آدمی جھوٹا مدہ یہ نبوت ہے جھوٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو اتنی دشمنی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی ذات سے تو اتنی دشمنی ہے لیکن بہاولہ اگر تمہارے ہاں جھوٹا نہیں ہے تو پھر تم نے اس کے اپنی گود میں کیوں رکھا ہوا ہے اگر جھوٹا ہے تو کیوں رکھا ہے بہاولہ ایرانی اس کے مانے والے علی محمد الباب کی قبر دیکھو اٹھارہ سو پچاس میں مرہ ایران کے اندر تبریز کے اندر لیکن اٹھارہ سو نینانوے کے اندر جا کر اس کی قبر وہاں کو کرمل میں بنائی گئی یا فرستین کے اندر یہ کس بات کا ثبوت ہے اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے کہ یہودیت نے وقاجہ طور پر اپنی گود میں بٹھا کر اس کو پناہ دی کہ تجھ کو اگر حیسائی پناہ نہ دیں تجھ کو مسلمان پناہ نہ دیں تجھ کو دنیا کے کسی گھتے کے اندر خطرہ ہو تو میرے باس آہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں اور یہاں آ کر تو اسلام کے خلاف جتنا چاہے کام کر اور کیس کا مطلب ہے اور تمہارے داؤں کی دردیت کرنے کی ہمیں کتنی کا ضرورت باقی رہ گئی ہے مجھے بتا دیں 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 موسیقی